نمسکار دوستو سیلکی سٹیڈی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ٹوپ گورنمنٹ کمپیٹیشن ایک جام کی بکس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کون سی بکس ہمیں پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے یہ سوال ہمارے من میں بہت زیادہ پریسانی اتفن کرتا ہے کہ دوستو ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہندی کی گرامر ہندی گرامر کی بک کون سی پڑھے انگلیس گرامر کی بک کون سی پڑھے میت کہاں سے پڑھے ریزننگ کہاں سے پڑھے جنرل نولیج کہاں سے پڑھے ویسے تو دوستو آن لائن بہت ساری سویدہی اپلبد ہے بہت ایک سے ایک اچھے سے اچھے ٹیچر آن لائن کلاسیز میں اپلبد ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی چینل پر جا کر پڑھ سکتے ہیں میں یہ نہیں بولتا کہ آپ ہماری چینل سیلپی سٹیڈی کے دورہ پڑھئیے ایسا کچھ نہیں ہے دوستو جہاں آپ کا من ہو جہاں سے آپ کو سمجھ میں آتا ہو آف لائن یا آن لائن آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دوستو آج کی ویڈیو کے اندر جیسے آپ کو پتا ہے دلی پولیس ہیڈ کونسٹیبل منسٹرل کے آپ کے ایکزام آنے والے ہیں لگ بگ دین چار مہینے کے اندر آپ کے ایکزام ہو جائیں گے یو پی پولیس کونسٹیبل سب انسپیکٹر ٹھیک ہے یہ دو ایکزام آپ کے ایسے ہیں دوستو یہ آپ کے کبھی بھی آ سکتے ہیں نئے فارم آنے والے ہیں یہ تو میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ کب آنے والے ہیں لیکن دوستو پھر بھی آئیں گے تو ہے ہی دوسرا پھر تیسری بات آتی ہے دوستو جونئر ایسسٹینٹ جو دوہزار انیس کنشٹ سائک یو پی ٹری پل ایسٹی کے دوارہ فارم نکالے گئے تھے اس کا بھی آپ کا ایکزام دسمبر کے پرثم سبتہ میں انہ یعنی کہ فرسٹ ویک میں آپ کا ایکزام ہونے والا ہے اور ریلوے کے آپ کو پتا ہے ریلوے گروپ ڈی اور آپ کا انٹی پی سی بہت سارے ایکزام ہیں ریلوے کی طرف سے وہ بھی آپ کے جلدی ہونے والے ہیں اسی کے ساتھ دوستو سی ایس 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 ا یہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا موقع ہے ٹھیک ہے یہ تین ویکنسی تو دوستو آپ کے لئے ایسی ہے کہ ان میں یدی آپ تھوڑی سی محنت کر دے تو دوستو آپ کا سیلیکشن پکا ہے ٹھیک ہے باقی دوستو کسی بھی الگ ایکجام کے لئے آپ کے لئے بیسٹ بک بتائی جائے گی آپ دھیان لکھئے گا اس ویڈیو کے اندر آپ کو ہندی گرامر کی جو اچھی کتاب ہوگی کہاں سے آپ کو پڑھنا ہے کیسے کرنا ہے بیسے تو آپ کی مرجی ہے لیکن دوستو ہم اس میں آپ کو کیبل سجیسٹ کریں گی ٹھیک ہے انگلیز گرامر کی کتاب کونسی اچھی ہے میت کونسے آپ پڑھیں گے باقی ریزننگ آپ کو کیسے تیار کرنی ہے جرنل نولیج کی کتاب کونسی اچھی ہے تو یہ سب باتیں اس ویڈیو کے اندر ہم دوستو کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو ان تک جروع دیکھیں آپ کے لئے بہت اچھی سا بھی تو سکتی ہے چلیے شروع کرتے ہیں تو نمازکار دوستو سیل پیشٹڈی یوٹیوب چینل آپ کا ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہے دوستو جیسا ہم نے آج آپ کو تھمنے لے بتایا کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ٹوپ کمپیٹیٹیڈ ایکجام کے لئے بکس بتانے والے ہیں کہ کونسی بکس آپ کے لئے اچھی رہے گی ٹھیک ہے دوستو تو اس میں پہلے نمبر کی بات آتی ہے دوستو لوسینٹ کی یہ بک اتنی زیادہ فیمس ہے اور دوستو فیمس ہی نہیں اس سے کافی زیادہ پرشن کافی زیادہ ایکجام کے اندر ملے ہیں ٹھیک ہے اس بات کی بھی آپ پشٹی دیکھ سکتے ہیں یوپی پلیس کے ایکجام جو پچھلے ہوئے ہیں میں یہ تو نہیں بولتا کہ ایک دم پیچھے والا دوستو دوہجار تیرہ پندرہ گیارہ یہ ایکجام آپ دیکھ سکتے ہیں سامانیہ گیان جو پوچھا گیا ہے لوسینٹ کے اندر سے کافی زیادہ کافی زیادہ اس سے آپ کو پرشن ملے ہیں اور دوستو اس میں لگ بگ سبی باتیں کور کی گئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ لوسینٹ پر جا سکتے ہیں لوسینٹ کی بک آپ کے لئے اچھی ہے آپ لوسینٹ چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو باقی دوستو جو جی کے اندر ہی دوسری کتاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یدی آپ نے زیادہ بڑھا لیویل کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو ایس ایس سی کی سی جیل کی تیاری کرنی ہے ایل ڈی شی کی تیاری کرنی ہے اور آپ کو پریویس سیئر کے کورشن پر برچائیے جرنرل اسٹڈیز کے اندر تو دوستو آپ یہ بک لے سکتے ہیں گھٹنا چکر کی بک ہے آپ کو اوف لائن اور اون لائن دونوں جنگ آویلیبل ہو جائے گی یہ آپ کتاب لے شکتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہ دوستو پریویس سیئر کے جتنے بھی کورشن سے سبھی اس کے اندر ٹوپک وائز کور کیے گئے ہیں یہ کتاب بھی آپ لے شکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو اون لائن اور اوف لائن دونوں جنگ آویلیبل ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں دوستو تیسری کتاب تیسری کتاب دوستو یہ ایک بک ہے جس کے اندر سامانی گیان کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ کتاب بھی بہت جیادہ اچھی ہے کافی جیادہ اچھی کتاب ہے سامانی گیان کی ٹھیک ہے اس کو آپ پیلی بک بھی کہہ سکتے ہیں یہ دوستو یوٹیوب چینل ہے روزگاروید انکیت ٹھیک ہے رائٹر اس کے وہ ہے انکیت بھاٹی ان کا نام ہے باقی دوستو منیس کمار انہی کے سائک ہے ان کے دوارے یہ لکھی گئی ہے آپ کو ایک سو چالیس پیج ملیں گے ایک سو چالیس پیج کے اندر کیول کیول آپ کو پڑھنے والا ہی ڈاٹا ملے گا کوئی خاما خا کی بات اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی یہ بات آپ دھیان لکھے گا یدی آپ کم سمیں میں جیادہ گیان پرابط کرنا چاہتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں گاغر میں شاگر یا آپ کہہ سکتے ہیں بون لائنر جی کے اگر آپ کو پڑھنی ہے تو دوستو سامانیہ گیان کی درشتی سے آپ یہ بک پرچیج کر سکتے ہیں آن لائن بھی اور آف لائن بھی اب بات کرتے ہیں دوستو گنیت کی گنیت دوستو ویسے تو آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نورمل آپ نے دسی باری میں گنیت پڑھا ہوگا ایک بات ہے آپ دھیان لکھیں یہ آرش اگروال ٹھیک ہے اس کو ایس چند بولتے ہیں ڈاکٹر آرش اگروال دوارہ لکھی گئی ہے یہ کتاب آپ کہیں سے بھی اویلیویل کر سکتے ہیں آف لائن آن لائن دونے جنگ آپ کو ہی مل جائے گی یہ کتاب بھی دوستو کافی زیادہ اچھی ہے یدی آپ کو کچھ ہائی لیویل کی تحریح کرنی ہے تو دوستو آپ کسی ادر پبلیکیشن سے بک لے سکتے ہیں اس میں ایڈوانس میٹ لے سکتے ہیں یہ آپ بول سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو ایڈوانس نہیں دکھائی دے گا لیکن دوستو وہ کوششنز آپ کو اس میں اندر جرور ملیں گے جو کافی زیادہ بار گھما پیرا کر پوچھے گئے ہیں جیسے آپ کا یوں پلیس کونسٹیبل دلی پلیس ہیڈو کونسٹیبل ملیسٹیل یا کونسٹیبل ان کے اندر دوستو اسی سے اب تک اسی سے کوششنز پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو میٹ کے اندر آپ یہاں جا سکتے ہیں باقی دوستو ایسی کا جو نیا ورجن ہے وہ یہ ہے یہ آرے سگروال وہی ہے اسی میں تھوڑا اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی دوستو اب بات آتی ہے انگلیس کی بک کے لیے دوستو ویسے تو انگلیس جو آپ کی ہے آپ سوچتے ہیں کہ انگلیس گرامر کے اندر کیا آئے گا پیسی و ایجیکٹی و ایز ٹھیک ہے یہ سبھی باتیں آپ کے من میں دھیان نہیں تھی ہیں لیکن دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کو صحیح سے اور ڈیپ لی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ یہ پیرامانٹ یا آپ کے ایڈی کین پسی سے بول سکتے ہیں نیتو سنگلیس کی رائٹر ہے یہ بک آپ انگلیس گرامر کی خرید سکتے ہیں بہت اچھی بک ہے ٹھیک ہے انگلیس کے اندر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گا سبھی ٹوپکس سبھی رولز قائدے سے سمجھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو انگلیس کے ساتھ آپ یہاں جا سکتے ہیں باقی دوستو یہ دی آپ نے ہندی گرامر پڑھنی ہے ہندی گرامر کا کیا ہے آپ نے دوسیو باری میں سندھی وچھت وغیرہ پڑے ہوں گے لیکن دوستو کمپیٹیٹیو ایگزام کو دھیان میں رکھ کر آپ لوسینٹ کی یہ بک لے سکتے ہیں اس بک کے اندر کیا ہے آپ کو لگ بگ چھالیس سنتالیس پریویر سیر کے جو یوپی ٹریپل ایش ٹھیک ہے اور انیہ پریکسائی جیسے یوپی ٹیٹ وغیرہ کی جو آپ کی پریشائے ہوتی ہے جن میں سامان نے ہندی پر دھیان دیا جاتا ہے آپ یہ بک دیکھ شکتے ہیں اس کے اندر سول پیپر بھی ملیں گے باقی اس میں بھی کافی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہے اور کیسے کیسے اگزام آتے ہیں سبھی کی ڈیفینیسنیں ڈاؤن پرناؤن سوری کری آویشیشن وغیرہ یہ سبھی آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے ٹھیک ہے تو جرنل ہندی کے بک آپ یہ لے سکتے ہیں باقی دوستو یدی کرنٹ افیر آپ کو پڑھنی ہے ویسے تو نیوز پیپر یدی آپ پڑھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کوششن آپ کا رہ جائے گا کیونکہ کرنٹ افیر کے اندر اتنی گھما فیرا کر باتیں نہیں کی جاتی کرنٹ افیر کے اندر جو کرنٹ میں نیوز میں لگتا چلتا رہتا ہے جو پرانے تکتے سے جڑا ہے اسی سے کرنٹ افیر سے بنائی جاتی ہے لیکن دوستو پھر بھی ایکجام کی درشتی سے آپ اس پیڈی وغیرہ یا کسی ادھر پبلیکشن کی کرنٹ افیر کی کوئی بھی بک ٹھیک ہے جیسا کوئی بھی آپ کا ایکجام ہو اس سے تین چار مہینے پہلے تک کی کوئی بھی بک لے سکتے ہیں کرنٹ افیر آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو امید دوستو یہ سبھی بکس آپ نے دیکھ لی ہوگی جیسا ہم نے آپ کو بتایا یدی سامان نیگان پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوسینٹ سے پڑھ سکتے ہیں اور یدی ہائی لیویل کے آپ کو تیاری کرنی ہے یا اسی سی وغیرہ کا ایکزام نکالنا ہے تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں لوسینٹ آپ یہ لے سکتے ہیں اس میں ایک بڑا بھی آتا ہے جس کو بڑی لوسینٹ بولتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اپسنال یعنی کے بہو بھی کلپی اپرشن ملتے ہیں باقی آپ ایسے سی وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں یا پریویش شیر کے کوششن آپ کو چاہیئے تو اس پر پچھ سے یہ بیٹر ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ یدی آپ کو کم سمیمر جاتے تیاری کرنی ہے تو دوستو آپ سامان نیگان کی یہ لے سکتے ہیں اس کو پیلی بک یدی آپ کو میت پڑنا ہے تو میت آپ نے ویسے تو پڑا ہوا ہوگا جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے دوستو ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کبھی کچھ پڑا ہی نہ ہو ٹھیک ہے نا تو آپ میت یہاں سے پڑ سکتے ہیں یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے ادھر ادھر گھومنے سے اچھا یا ادھر ادھر سرچ کرنے سے اچھا دوستو آپ یہاں سے بھی اسے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا نوین تم بھاگ ہے مطلب سنسکرن ہے انگلی صاحب پیرامونٹ یا کیڈی کیمپس کی لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو جرنل اویلیبل ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کیڈی کیمپس یا پیرامونٹ کا سٹوڈینٹ ہے تو اسے ہی یہ ملے گی ٹھیک ہے باقی دوستو ہندی آپ لوسینٹ کی لے سکتے ہیں یا کسی اور پبلکیشن کی بھی لے سکتے ہیں بس آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اور وہ گیان آپ کہیں سے بھی لے لیجیے جہاں سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کوئی سا بھی پبلکیشن ہو ہم یہ سمرتن نہیں کرتے کہ یہ ہی پبلکیشن لیجیے آپ کو جہاں سے اچھا لگے جہاں سے سمجھ میں آئے جہاں سے آپ کو لگتا ہے کمپیٹیٹیو ایکجام کے اندر پرسنج دکھائی دیتے ہیں وہاں سے آپ پڑھئے ٹھیک ہے باقی آف لائن کے ساتھ ساتھ دوستو آن لائن کلاسیس بھی بہت اچھے چلی ہوئی ہے آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم وہ بھی سمرتن نہیں کرتے کہ آپ آف لائن ہی پڑھئے لیکن دوستو پڑھنا تو آپ کو ہی پڑھے گا یہ بات آپ دھیان نکھے گا تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو چھلے گی ہوگی اس کے اندر آپ کو سبھی باتیں بتا دی گئی ہندی کہاں سے پڑھنی ہے یا جی کے اگر پڑھنی ہے ہمارے چینل پر بھی اپلوبد ہے آپ ہمارے چینل پر جا کر پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں ہم بھرتیوں کی تیاری کی گائیڈنس کے ساتھ ساتھ اور ان کے ڈاٹا یعنی پڑھائی کے طریقہ یا پڑھائی کرانے کے ساتھ ساتھ دوستو ہم سبھی بھرتیوں کی جو سو پرشنٹ کنفرمیشن نیوز ہوتی ہے یا اپڈیشن ہوتی ہے ہم وہ بھی آپ کو اویلیبل کراتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ سیلپ اسٹیڈی چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ اس کا پہلا ایکن بھی دبا لیں گے جس سے یادی کوئی بھی بھرتی کے بارے میں یا کوئی بھی نئی اپڈیٹ یو پی پولیس دلی پولیس سیائے سیپ یا کسی بھی انہی پرکشہ کی اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو دوستو نوٹیفکیسن کا مادمیشن سے آپ کو ترنت اویلیبل ہو جائے تو آج کی ویڈیو کے اندر تو اتنا ہی ہے پھر ملتے ہیں کسی نے ویڈیو کسی نے اپڈیٹ کے ساتھ دھنیواز